عورتیں اپنے بیسک حقوق کے لیے نکلی ہیں جو ان کے کونسٹیڈیوشن کو حق دیتا ہے میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں کا مطلب یہی ہے کہ خواجہ سرہ ٹرانس جنڈر اپنے آپ کو کس کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے میرے پر تشدد نہ ہو مجھے چھیڑا نہ جائے مجھے حراس نہ کیا جائے مجھے مارا پیٹا نہ جائے کہ میرا جس سے میری مرضی کوئی برا نعرہ نہیں کوئی غلط بات نہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حسلی تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجٹل آج ہمارسات ہم عورت مارچ میں موجود ہیں اور ہمارسات جو ہے آمنہ موجود ہیں آمنہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ عورت مارچ نکالا گیا آج میرا جس سے میری مرضی یہ ایک نعرہ بھی ہے لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں آپ نے شرٹس بھی لٹکائی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں دوست کیوں گھر اس طرح کے کیا سائنس کیا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے بڑی بیسک سی بات ہے جو بڑا آسان ہے سمجھنا لیکن ہم لوگوں نے ان سوالات کو اور ان کے جوابوں کو اتنا کامپلیکس بنا دیا ہے کہ ہم خود ہی کہتے ہو یہ بات نہیں ہو سکتی عورتیں اپنے بیسک حقوق کے لیے نکلی ہیں جو ان کے کونسٹیڈیوشن کو حق دیتا ہے خواجہ سرہ اس سوسائٹی کا حصہ ہے میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں کا مطلب یہی ہے کہ خواجہ سرہ ایک ٹرانس جنڈر اپنے آپ کو کس کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے اس کو خدا نے بنایا ہے تو پھر انسان کون ہوتے ہیں اس سے وہ جینے کا حق چھیننے والے میرا جسم میری مرضی صرف ایک عورت کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے وہ ایک ٹرانس جنڈر کا ایک مرد کا ہر جو اس ٹائم موجود ہیں اور نہیں بھی موجود ہیں ان کا بھی نعرہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا صرف بیسک سا مطلب ہے کہ میری بوڈی پہ صرف میری اٹانومی ہونی چاہیے میرے پہ تشدد نہ ہو مجھے چھیڑا نہ جائے مجھے حراس نہ کیا جائے مجھے مارا پیٹا نہ جائے یہ اس کے بیسک سی ریزن ہے اس کی پیچھے اور کوئی ریزن نہیں ہے اس کے وضاحتے ہم پچھلے پانچ سال سے دے رہے ہیں اور میں ای تنک کہ میڈیا کو بھی اپنے سوال کو تبدیل کر دینا چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی کوئی برا نعرہ نہیں کوئی غلط بات نہیں بڑی بیسک سی بات ہے آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ بلکل ٹھیک ہے ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو رائٹ ہونا چاہیے وہ جیسے مرضی جیئے اچھا میں کچھ تصاویر ایسی کچھ ایسے پوسٹر جو آج تو نظر نہیں آ رہے لیکن پچھلے ہم نے دیکھا میں بھی پانچ سال سے گورڈ کہہ رہا ہوں جو نظر آئے اس پہ آپ کیا کہیں گی کچھ کچھ جو فیڈرل منیشنرز ہیں وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں اسلامی جو حکمران ہیں وفاقی وزیر آنوالاللہ قادری صاحب نے تنقید کی پہلے انہیں روک بھی دیا آپ اس پہ کیا کہیں گی بات یہ کہ میڈیا اور کیامرا ایک بڑا پاورفل ٹول ہے اور اس ٹول کو ہم بڑے الگ الگ طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم بہت سی موشنر میں ہونے والی برائیوں کو دکھا بھی سکتے ہیں اچھائیوں کو دکھا سکتے ہیں برائیوں کو چھپا سکتے ہیں بات یہ کہ اگر آپ پکچرز ہی میرا جس سے میری مرضی کی لیں گے یا مجھے کیا پتا تمہارے موزے کدھر ہیں اس کی پکچرز لیں گے اور یہی وارل ہوں گی تو جو لڑکی ایک پوسٹر ایسا بنا کے لائی ہے کہ مجھے میرا تعلیم کا حق دو مجھے یہ حکومت تعلیم کا حق دے مجھے جینے کا حق دو حراسمنٹ کے خلاف جو پوسٹرز بنتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ کو تمام پوسٹرز کو ریویو کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ میجورٹی میں کیا بات کی جاری ہے بڑی بیسک سی باتیں ہیں اور اس میں ان پوسٹرز بھی کوئی ایسی مجھے خرابی نہیں نظر آتی میرا جس سے میری مرضی میں کیونکہ وہ اپنے جسم اگر آپ ایک مرد ہوتے ہوئے آپ سڑک سے گزریں اور آپ کو چھے عورتیں دیکھیں اس کے بعد چار تانے کسے اور دو موٹر سائیکل پہ جاتی بھی چپیڑے لگا کے جائیں گی آپ لوگ بھی کہیں گے کہ میرا جس سے میری مرضی ہے مجھے مت چھڑو بھائی بلکل آپ ٹھیک ہے یہاں مجھے یہ سوال کا جواب دیں یہاں پہ تنقید بھی کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور بہت سی جگہ کہ کچھ لوگ پیسے لے کے یہاں پہ آتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ عورت مارچ میں آئی ہوئی ہیں لیڈ بھی کر رہی ہیں کیسے یہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ ایک عام عورت جو ہے جو ایک طالب علم ہے وہ عورت مارچ میں آ جاتی ہے یہ کیا I think اس کی ارگنائزنگ پورا سال ہوتی ہے یہ سٹوڈنٹس ہی ارگنائزرز ہیں جو اپنے گھر سے اپنے لانچ کے بھی پیسے لے کر آتی ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو پیسے دیں کہ آجو ہمارے ساتھ جوائن ان کر لو ایسا کچھ نہیں ہے یہ سڑک پہ پیسے دے کر بلانے والے ہمارے حکمران ہی کرتے ہیں اپنی کرسیاں بھرتے ہیں نہ یہاں کسی کے پاس کرسی ہے نہ ہم یہاں دے گئے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دے کر بلانے کی جو دل سے آتے ہیں وہ ہی آتے ہیں آپ پوچھ لیں یہاں پہ انٹرویو فریلی کریں کہ کیوں آئے ہیں آپ کو سب اپنے اپنی ریزنز دیں گے تو یہ بات بلکل غلط ہے جب بھی اس حکومت کے اس نظام کے اس میں بوسیدہ موجود elements کے خلاف بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ foreign funded ہے یا یہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کیونکہ پیسے کے علاوہ ان کو خود نظر کچھ نہیں آتا ان کو لگتا ہے جو نظام چلتا ہے وہ پیسے سے چلتا ہے یہ غلط بات ہے یہ بلکل سچ نہیں ہے یہاں پہ جو موجود ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے حق سے آیا ہے اور حق سے موجود ہے کسی سے کچھ نہیں کرنی آیا ہے آپ کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے حق جینے کا حق انصاف وراست میں حق جینے کا حق آتا ہے جب تو وراست بھی آتی ہے تعلیم بھی آتی ہے روز مرہ کی زندگی بھی آتی ہے سڑک پر اپنی اتمنان کے ساتھ چلنا بھی آتا ہے ہماری زندگیوں کے حق ہم مانگ رہے ہیں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پورا گھر افسوس کرنے لگ جاتے کہ کوئی بات بھی اگلی بار بیٹا ہو جائے گا اس بات کے خلاف نکلے ہیں ہم لوگ آج کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اس دنیا کا حصہ ہیں اور ہمیں باقی سب لوگوں کی طرح ہمارے حق ملنے چاہیے that's all شکریہ میم آپ کا دیکھا وہی جو ایک نعرہ ہے میرا جساں میری مرضی جس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں ایک عورت مارچ میں مجود تھی خواتین ان کا یہ کہنا ہے حق ہے جتنا ایک مرد کو ہے اور جو آئین میں ہمارے رائٹس ہیں جو اسلام میں رائٹس ہیں وہ ان کو رائٹس چاہیے اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جو مارچ میں پیسے دے کے خواتین آتی ہیں انہوں نے وہ بھی بتایا کہ جو بھی یہاں پہ آیا ہے اپنے پیسوں سے آیا ہے یہاں پہ کوئی بڑی چیز مجود نہیں ہے لوگ آئیں ہوئے ہیں سرکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پوسٹر ہاتھ میں اڑھائیں ہوئے ہیں اور یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ حکومت سے اپنے رائٹس ہیں وہ مانگ رہی ہیں آج کی ویڈیو کے ساتھ مجیدن اجازت اللہ حافظ